ہلو گائز ویلکم ٹو کونٹ سٹڈی جے کے ایس ایس بی کلاس فورت ریکروٹمنٹ کی لیکچر سیریز میں آج ہم ایک نیو لیکچر کریں گے جو ہوگا ہمارا منسوریشن کی کنٹینیوٹی منسوریشن کے ہم نے اس سے پہلے تین لیکچر کیے تھے تو یہ آپ کا فورت لیکچر ہوگا اس میں ہم کریں گے منسوریشن کے کچھ کوشنز سلینڈر بیسٹ اور دیکھیں گے کیسے کوشنز اس میں آتے ہیں تو گائز ہمارا جو ماتس کا سلی بس ہے وہ نیر آباوٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کا کلاس فورت کا تو جو بھی ہماری سیریز آپ اسے دیکھئے وہ آپ کے لئے مورڈن انہف ہوگا جو بھی اگزام میں آئے گا اور اس کے بعد ہم کچھ پریکٹس اٹ کروائیں گے جو ایکسپیکٹڈ کوشن پر آ سکتا ہے اس کا ماتس کا کلاس فورت کا اور اس میں اور پریویس سیرز کے کوشنز بھی ایڈ کریں گے جو کہ ہمارے ڈیفرنٹ ایگزامز میں پوچھے گئے ہیں اور کس ٹائپ کے کوشنز آتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج جو کریں گے وہ ہیں سیلنڈر دیکھئے سیلنڈر جو منسوریشن ٹاپک ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ منسوریشن میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا فارمولاز لرن کرنے پڑے گا اگر آپ کو فارمولاز آتے ہیں تو آپ کا کافی زیادہ کام آسان ہو جائے گا لیکن کی فارمولاز بیسٹ کوشن آئیں گے اور اگر فارمولاز یاد نہیں رکھو گے تو منسوریشن کا کوشن آپ کو آئی نہیں سکتا ہے چاہے آپ کوئی بھی لوجک یوز کریں یہ جو منسوریشن کا جو ٹاپک ہے یہ سیلنڈر بیسٹ ہے تو دیکھئے سیلنڈر میں کیا آئے گا دیکھئے سیلنڈر کے شیپ کا ہوتا ہے ہمارا جو نورمل ہمیں فگر دی ہوتی ہے یہ سیلنڈر شیپ ہے ہماری ٹھیک ہے تو یہ سیلنڈر شیپ آتی ہے تو یہ سیلنڈر شیپ ہوئے یہ ہوئے اس کی ہائٹ یہ ہوئے اس کا ریڈیس آب دا بیس یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے تو ہمیں کیا پوچھا جاتا ہے اس میں کرو سرفیس اے ریا ٹھیک ہے کیا کیا پوچھا جاتا ہے سیلنڈر میں کرو سرفیس اے ریا تو وہ کتنا ہوگا 2 پائی آر ایچ ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ٹوٹل سرفیس اے ریا اس curve surface area کو lateral surface area بھی بولتے ہیں total surface area کیا ہوگا 2 pi r h plus 2 pi r square ٹھیک ہے یہ ہوں ہمارے دونوں فارملا اور ایک فارملا جس میں آئے گا volume کا تو volume کیا ہوگی pi r square h curve surface area تھا 2 pi r h اور total surface area تھا 2 pi r h plus pi r 2 pi r square ٹھیک ہے یہ تین فارملا اس میں کافی use آئیں گے اور یہی فارملا کے اوپر آپ کو question کرنے ہیں exam میں اسی فارملا کے اوپر questions کرنے کو ملیں گے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون میں کیا difference تھا کون کا curve تو تھا pi r l اور total تھا pi r l plus pi r square اور volume کتنی تھی 1 by 3 pi r square h ٹھیک ہے یہ تھے کون کے فارملا تو یہ کون کے فارملا جو ابھی میں نے بتایا وہ تھے cylinder گئے تو start کرتے ہیں first question if the lateral surface area of cylinder is 94.2 cm square and height is 5 cm find the radius of its space and second part میں ہے volume of the cylinder تو دیکھیں lateral surface area کیا ہوگا ہمارا curve surface area تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں curve surface area کا فارملا put کرو گے 2 pi r h is equal to 94.2 ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس دو option pi کو put کرنے یا تو 22 by 7 جب بھی question آپ کا points میں نہ ہو تب 22 by 7 کرنا جب points میں دیا ہو تو کیا put کرنا 3.14 ٹھیک ہے تو میں پاس یہ فارملا آیا تو جب میں نے یہاں پہ put کیا 3.14 اور کیا پوچھا انہوں نے radius پوچھی ہے اور height ہمیں دی ہوئی ہے اور is equal to کیا ہے 94.2 ٹھیک ہے جب میں اس کو solve کروں گا تو میرا answer آتا ہے یہاں پہ 3 cm میٹر ٹھیک ہے تو کیا تھا ہمارا 2 into 3.14 into r into h is equal to 94.2 ٹھیک ہے تو دیکھئے اب مجھے اس کو easy calculation کیسے کرنی تھی یہ جو 3.14 ہے اگر میں اس کا thrice کروں تو یہ 94.2 without points کے اگر میں point کو consider نہ کروں تو یہ 314 کو 3 سے cancel کرے گا یہ ٹھیک ہے تو اگر میں pointer یہاں پہ use کرتا ہوں تو یہاں پہ 100 آئے گا نیچے یہاں پہ 10 آئے گا تو یہاں پہ 30 بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 30 سے اس کو cancel کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس height کتنی دیوئی ہے 2 into 5 10 30 by 10 کتنا ہوگا 3 ہوگا تو ایسے ہم کریں گے اس کی calculation تو ہمارے پاس radius آگی 3 cm جب ہمارے پاس radius آگی تو volume کتنی ہوتی ہے اس کی pi r square h 3.14 r کتنی تھی 3 کا square 9 اور height کتنی ہے 5 ٹھیک ہے 3.14 into 9 into 5 جب آپ اس کو solve کروگے 3.14 into 45 تو اس کی value کیا آتی ہے 141.3 cm cube کیونکہ volume تھی تو اس کا answer کیا آئے گا cm cube میں تو یہ تھا cylinder کے اوپر question کیسے ہم given question میں اس نے curve surface area value دی تھی ہم نے radius نکال لی اور radius سے volume نکال لی تو اب next question کرتے ہے is equal to 4.4 ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہم easily solve کر لیں گے دیکھ یہ question ہے میں 2 curve surface area 4.4 radius 0.7 تو height ڈالیں گے height 2 pi r is equal to 4.4 ٹھیک ہے 2 3.14 radius 0.7 into h is equal to 4.4 جب ہم اس کو solve کر یں جو height کی ہماری value آئے گی وہ آئے گی 1 ٹھیک ہے height کتنی آئے گی 1 meter تو اس کو ہم cancellation کی کیسے کر سکتے ہیں 2 سے یہ cancel ہو جائے گا اور یہ والی چیز اس کے ساتھ cancel ہو سکتی ہے تو آپ کر کر دیکھ دیکھ ہے یہ پھر easy way میں ہو جائے گا آگے next question کرتے A A solid cylinder has a total surface of 462 cm square its curve surface area is one third of the total surface area 2 pi r plus 2 pi r square ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو ایسے نکال سکتے ہیں اور 2 pi r h کی value اس کا مطلب اور یہ پوری value کتنی دی ہوئی ہے اس نے 2 pi r is equal to 1 by 3 of 462 یہ اس نے دیا ہو ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس equal to 154 کیونکہ جب میں یہاں پہ put کیا تو 2 pi r h ki value آ گئی ٹھیک ہے اب 2 pi r h ki value here to me here kis kis value find out r h ki ٹھیک ہے دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس value آ گئی r r 2 pi r h ki value kitnی آئی by 2 into 22 by 7 تو یہ 7 سے جائے r h ki value آتی ہے 49 اور اگر میں یہاں r ki value nika h kitnی آئے gی 49 by 2 r یہ ہم لکھ لیا side میں لیکھ اب ہمارے پاس دیا کیا تھا total surface area ki value kitnی ہے 462 h plus r kitnی value 4 462 تو یہاں پہ اگر h ki value put کرتا ہوں یہاں پھر r k value put کرتا ہوں تو values نکل سکتی ہیں تو جب میں یہاں پہ h k value put 2 by r h kitnی a 49 by 2 r plus r is equal to 462 یہ ہوا ہمارا question ٹھیک ہے اب میں جو solve کروں گا 49 plus 2 r square is equal to 49 plus 2 r square is equal to 147 ٹھیک ہے اور 2 r square کی value کتنی آئے گی 98 تو r کی value یہاں سے کتنی آتی ہے 7 ٹھیک یہ ہوا ہمارا پاس r کی value کیا کیا میں میں surface area formula لگا اس سے میرے پاس r کی value کی تھی 49 by 2 r r یہاں پہ put کروں گے 49 by 2 into 7 h کی value کتنی آئے 7 by 2 ٹھیک ہے یہ ہوا ہمارا یہ بھلا question اب آج last question the capacity of closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter how many make it capacity کا مطلب وہی ہوا volume तो volume उस ने दी है 15.4 liter देखिए 1 meter cube में 1000 liters ठीक है तो मुझे यहाँ question कैसे करना है meter में height दी हुई या question भी meters में करना पड़ेगा तो volume कितनी आजाएगी एक meter cube में हुए 1000 liter तो एक liter में कितना हुआ 1 by 1000 meter cube तो इस चीज़ को मुझे 1000 से divide करना पड़ेगा तो यह कितनी आएगी 0.0154 meter cube तो यह जब हम करेंगे तो pi r square h is equal to 0.0154 जब मैं इसको solve करूंगा r की value नहाँ से निकालूंगा तो r की value आएगी 0.07 ठीक है अब उसने बोला हाव many square meters of metal sheet would be needed to make it तो कितनी square metal sheet चाहिए 2 3.14 radius हम ने अभी निकाली कितनी आये 0.07 h plus r तो ये lengthy calculation हो जाएगी तो ध्यान से करना और comment में बताना कि इसका answer क्या होगा तो ये था हमारा last portion आज की वीडियो का तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हूँ या आपके लिए useful हो तो like करें इस वीडियो को subscribe करें हमारे channel को share करें इस वीडियो को ये हमारा mensuration है ये इसमे एक और lecture बचा है फिर